منقلات.com آپ سن رہے ہیں منقلات خبرنامہ سب سے پہلے ہیڈ لائنز کیف آف آرمی سٹاف جنرل خمر جاوید پاجوس امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن کی ملاقات پاکستان میں جدید ترج کا انیمیشن سینٹر خائم کرنے کا منصوبہ شہریوں کی شکایات پر وزیراعظم عمران خان کا بڑا فیصلہ محسن پاکستان ایٹوی سائنس دان ڈاکٹر عبدالخدیر خان انتقال کر گئے پاکستان کی غیر ملکی کمپنیوں کو ای بزنس میں سرمایہ کاری کی دعوت خبریں تفصیل کے ساتھ پاک فوج کے شعبہ تعلقہ تیامہ آئی ایس پی ایر کے جانب سے جاری علامی کے مطابق امریکہ کے نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن نے گورنمنٹ ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا جہاں انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل جعوید باجوہ سے ملاقات کی آئی ایس پی ایر کے مطابق ملاقات نے باہمی دلچسپی اور علاقہ سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ افغانستان میں انسانی بنیادوں پر امور بھی زیر غور آئے چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں دیرپا آمن و سہکام کے لئے پرعظم ہے اور پائیدار آمن کے لئے تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے جنرل خمر جعوید باجوہ کا کہنا تھا کہ تمام فریقوں پر مشتمل افغان حکومت کی حمایت کرتے ہیں آرمی چیف نے دونوں ملکوں کے درمیان با مخصد رابطوں کی ضرورت پر زور دیا پاک فوج کے ترجمان نے بتایا کہ نائب امریکی وزیر خارجہ نے افغان صورتحال پر پاکستان کے کردار کو سراہا جبکہ کابل سے غیر ملکیوں کے انخلا میں پاکستان کے تعاون کے خصوصی تعریف کی وینڈی شرمن نے علاقہ امن کے لئے پاکستان کے ساتھ مل کر چلنے کے عظم کا آدھا بھی کیا جدید طرز کا اینیمیشن سینٹر خائم کرنے کا منصوبہ جامعہ کراچی میں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے تعاون سے وزارت سائنس اینڈ ٹکنالوجی کے اشتراک سے جامعہ کراچی اور اگنائٹ کے مابین ایک مفاہمی تیارداش کی معاہدے پر دستخط کیے گئے معاہدے کے تحت اگنائٹ جامعہ کراچی میں جدید طرین انیمیشن 3D گرافک اور اس سے مطالق تمام شعبہ جات کی تربیت کے لئے سینٹر آف ایکسیلیشن خائم کرے گا جہاں تربیت سے سہولیات جدید آلات اور بہترین انسٹرکٹر نوجوان طلبات کو ٹریننگ فراہم کریں گے تربیتی مرکز 6 سے 8 ماہ کی ریکارڈ مدت میں کام شروع کر دے گا مفاہمی تیارداش پر دستخط جامعہ کراچی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد عراقی اور اگنائٹ کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر آسم شہریار نے کیے اس موقع پر خطاب میں وفاقی وزیر آئیٹی سید امین اڑک کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں اس وقت انیمیشن کی سنت کا حجم تقریباً 370 ارب ڈالر کا ہے اور جس تیزی سے اس کی مانگ اور استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے امکان ہے کہ سال 2030 تک کی انڈسٹری تقریباً دگنے اضافے کے ساتھ 672 ارب ڈالر تک جا پہنچے گی انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کی صرف تیز رفتار دوڑ میں اسی قوم اور ملک کے لئے کامیاب بھی ممکن ہے جو یاد تو ٹیکنالوجی کے ساتھ تور سکے یا جدد و تقریقی کام اس مقابلے میں اپنی حیثیت کو دوسروں سے نمائیا رکھ سکے وفاقی وزیر آئی ٹی سیدہ میلن حق نے اس مقابل پاکستان میں انیمیشن انڈسٹری کے فروغ کے لئے افواج پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ آئے اس پی آر اور ڈائریکٹر جنرل آئی اس پی آر بیجر جنرل بابر افتخار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو جاگر کرنے اور بین اللہ خوامی سطح پر پاکستان کا نام رشن کرنے کس اہم منصوب میں موزارت آئی ٹی کو ہر سطح پر سپورٹ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے جو آئی اس پی آر کے پاکستان اور پاکستانی طلبہ اور طلباتوں کے عامیابی کی راہ پر دیکھنے کے عظم کا اظہار کرتا ہے شہریوں کی شکایات پر وزیراعظم عمران خان کا بڑا فیصلہ وزیراعظم عمران خان کا دو ہزار پانچ سو پچاسوں اداروں کی جزوی طور پر مرحل شدہ شکایات کو دوبارہ کھولنے کا حکوم پی ایم ڈی او کے مطابق تیرہ سی ہزار سات سو اکتالیس شکایات دوبارہ کھول کر مجازد افسران کو ضروری کاروائی کرنے کے لئے تفیز کیا جائے گا مسکورہ تمام شکایت میں شہریوں کو جزوی ریلیف کا اندیا دیا گیا تھا تیرہ سی ہزار تین سو اکتالیس شکایات سات سو اکتر وفاقی اداروں کو کھولی جائیں گی سوبائی حکومتوں کی چالیس ہزار چار سو پندہ شکایات دو ہزار چار سو پچاس اداروں کو دوبارہ تفیز کی جائیں گی وفاقی سطح پر سب سے زیادہ شکایات تین ہزار ایک سو اکیاسی آئی ای ایس سی او کی کھولی جائیں گی سوبائی سطح پر ایک ہزار چھے سو چھے پنجاب ہائیوے کی خیبر پختون خوان میں پی ڈی اے کی چار سو بارہ سندھ میں کے ڈی وی ایس پی کی آٹھ سو چوہتر اور بلچستان میں سیکنڈ وی ایڈوکیشن کی ایک سو تیس شکایات صرف ایرس نے عوامی شکایت کا ہر ممکن حلی اخینی بنایا جائے گا محسن پاکستان اینٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالخدیخ خان انتخال کر گئے پاکستانی میڈیا کے مطابق ڈاکٹر عبدالخدیخ خان پچاسی ویرس کی عمر میں انتخال کر گئے تفصیلات کے مطابق وہ کافی عرصے سے علیل تھے کرونا ویرس سے متاثر بھی ہوئے تھے اسپتال ذرائع نے بتایا کہ ڈاکٹر عبدالخدیخ خان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے ان کو صبح چھے وجہ کے خریب آر ایل اسپتال لائے گیا اور ان کا انتخال صبح سات بچ کر چار منٹ پر ہوا ڈاکٹر عبدالخدیخ خان پہلے پاکستانی ہیں جنہیں تین سزارتی ایوارڈ ملے انہیں دو بار نشان امتیاز سے نوازا گیا جبکہ حلال امتیاز بھی اتاک کیا گیا پاکستان کے غیر ملکی کمپنیوں کو ای بزنس میں سرمایہ کاری کی دعوت صدر مملکہ ڈاکٹر عرف الوی نے کہا ہے کہ پاکستان جدد اور ٹیکنالوجی کی شعبہ میں ون ونڈو آپریشنز کے ذریعے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے کاروباری مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعظم ہے اور خصوصی ٹیکنالوجی زون آتھارٹی کے تحت ون ونڈو سہولت کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاروں کی حوصلہ افضائی سہولت فراہم کرنا ہے یہ بات صدر مملکہ ڈاکٹر عرف الوی نے سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کمپنیوں کی سربراہان سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت ملک بھر میں عالمی میار کے ڈیجیٹل اور بنیادی رہنچے کی فراہمی کے لیے سپیشل ٹیکنالوجی زون آتھارٹی کا خیام عمل میں لا رہی ہے سپیشل ٹیکنالوجی زون آتھارٹی کے خیام کا مقصد پاکستان کو دنیا ٹیکنالوجی کے نقشے پر لانا ہے انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کی دور میں شامل ہو کر اور انسانی وسائل میں سرمایہ کاری سے ملک کے معاشی استحقام کو اقینی بنایا جا سکتا ہے غیر ملکی کمپنیاں مختلف شعبوں بالخصوص ای بزنس میں سرمایہ کاری کریں مزید خبریں سننے اور دیکھنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ موسیقا موسیقی